اچھا یہ جو خیال ہے ایک عام تاثر ہے کہ اس کو کون دیکھے گا یہ آپ کا کام نہیں ہے یہ آپ کا کام نہیں ہے بلکہ ہر طرح کا کانٹنٹ دیکھنے والے لوگ موجود ہیں کچھ لوگ ہیں جو میری نظر میں ان کو ضرور یوٹیوب پہ آ جانا چاہیے اچھا یہ ان کو میں ایسی لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ لوگ وہ ہیں جو جنون کانٹنٹ کریئٹر ہیں اب آج انسر کے پھر کیا کریں ویوز بڑھانے ویوز بڑھانے کے لیے پہلی جو ہم نے یہ ڈسکس کر لی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں یاسر جنجوہ اور آپ دیکھ رہے ہیں یاسر جنجوہ پاڈکاسٹ کے ایک نئے اپیسوڈ کو آج ہمارا پاڈکاسٹ بڑا ہی زبردست ہونے جا رہا ہے آبید ایوب صاحب کو میں نے انوائٹ کیا آج کے پاڈکاسٹ میں اور آج کا پاڈکاسٹ میں اس لیے بڑا ایکسائٹیڈ ہوں کہ ہم دونوں کا جو پروفیشن ہے وہ سیم کانٹنٹ منجمنٹ کا کام کرتے ہیں ہم دونوں ہی یہ پچھلے کوئی پندرہ سال سے جب پاکستان میں یوٹیوب کو کوئی جانتا بھی نہیں تھا تب سے آبید ایوب صاحب جو ہے وہ یوٹیوب کے اوپر کام کر رہے ہیں اور مجھے بھی کمہ بیش ایک دہائی ہوگی ہے تو بڑا زبردست کمبینیشن تھا ہم نے کہا لوگوں کی ان کیوریز کو آج اڈریس کریں گے جو میتھ ہیں یوٹیوب کے بارے میں غلط فہمیاں ہیں جو لوگ یوٹیوب چینل بنانا چاہ رہے ہیں اور بنا کے اس پہ کام کرنا چاہ رہے ہیں اور خاص طور پہ جو لوگ یوٹیوب پہ کام کر رہے ہیں ان کے لیے بھی بہت زبردست قسم کی جو ہے وہ ٹپس اور چیزیں ہم اس پاڈکاسٹ میں ڈسکس کریں گے اور خاص طور پہ یہ پاڈکاسٹ جس نے کمپلیٹ دیکھ لیا ہم یوٹیوب کے چینل کی کرییشن سے چلیں گے اور اس کی ہیکنگ تک کے مسائل آج آپ کو دکھائیں گے اسلام علیکم عبد صاحب وعلیکم اسلام اچھا سب سے پہلے جو ہے وہ آبی صاحب ہم آگر یہ دیکھیں کہ پہلا مرحلہ جو ہے وہ یوٹیوب کے اوپر لوگ جو ہے وہ میرے خیال میں آہ یہ سوچتے ہیں اور یہ سوال کرتے ہیں اکثر کہ میں یوٹیوب سے پیسے تو کمانا چاہتا ہوں لیکن میں کیا کروں تو میں اپنی رائے دیتا ہوں آپ انڈوس کرنا چاہیں اس کو اگر تو آپ بھی اس میں کچھ آئیٹ کرتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ سب سے پہلے کسی بھی شخص کو ایسا کوئی یوٹیوب چینل نہیں بنانا چاہیے جس کے اوپر وہ خود اپیر ہو کے یہ پہلی کنڈیشن ہے اپنے ٹیلنٹ کے مطابق ویڈیو نہ جنریٹ کرتے ہیں یا اس کے پاس وہ سکیل نہ ہو یہ سب سے آئیڈیال سینیریو ہے بلکل آپ نے بڑی ٹو دی پوائنٹ ہاں ایڈنٹیفائی کیا ہے اور اس کو سورٹ اوٹ کرنے کا طریقہ کار بھی میں بتا دیتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل پر چلے جائیں اور اچھا اس پہ نا ایک بندے نے ویسے جب میں یہ سلیوشن دوں گا تو بڑا مزاہ بھی کریئٹ کیا کہ اس کا حل یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ میری پچھلے ایک ہفتے کی ہسٹری چیک کہ میں کیا دیکھتا ہوں میں کیا دیکھتا ہوں وہ تو کسی کی بڑی بڑی مزدار آئے گی تو آپ کا وہ انٹرسٹ ہے انٹرسٹ کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے یوٹیوب چینل کریئٹ کرنا ہے تو آپ انہی ویڈیوز کے مجموعے میں سے کچھ نکال لیں تو میں نے ایک دوست کو کہا تو میں نے ہسٹری ڈیلیٹ کی تو جب ڈیلیٹ کی تو پیچھے کچھ نہیں بچا تو میں نے کہا پھر اس کا مطلب آپ کو یوٹیوب چینل نہ بنائیں اچھا میرا اس پر ایک آنسر ہوتا ہے میں کہتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ نے دو چیزیں ڈیفائن کرنی ہے پہلی یہ چیز ڈیفائن کرنی ہے کہ آپ کسی ایکسٹرنل مدد کے بغیر کم از کم پچاس سے سو کے درمیان ویڈیوز بنا سکیں ویڈیوز بنا سکیں ویڈی فائن زبردست اور دوسری چیز یہ کہ اس فیلڈ میں جس میں آپ کام کرنے جا رہے ہیں اس فیلڈ کی لیٹس انفرمیشن آپ کو کوئی ایفرٹ کیے بغیر مل جائے جیسے ہم دونوں کو یوٹیوب پہ آنے والی ہر نئی چیز ایفرٹ کے بغیر مل جاتی ہے بلکل صحیح کہہ رہے ہیں ہمیں کوئی ایفرٹ نہیں کرنی پڑتی اب ہمارے سامنے آ جاتی ہیں تو ایسے مل جائے اچھا ہم کیونکہ ہیبیچویز بھی ہیں ہمیں کوئی اپ ڈیٹ آتی ہے تو ہم بڑی بقائد کیونکہ ہمارا ہم نے پروفیشن ہے ہم نے سوارٹ اوٹ کرنا ہوتا ہے تو ہم وہ دیکھ لیتے ہیں اچھا اب یہ نا ہماری کنورسیشن سے بہت سارے لوگوں کو یہ لگنا شروع ہوگا کہ یہ شروع ہی ایسا ہے کہ یوٹیوب چینل نام نہ ہے ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے آپ یہ دیکھیں کہ آپ کس میں اچھے ہیں اور اس میں نا آپ کو ایفرٹ کیے بغیر آپ سمجھیں کہ یہ پچاس سے سو ویڈیو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ یہ ویڈیو تب ہی بند سکیں کہ آپ کے پاس اتنا بیکنڈ ناولیج موجود ہے اس کا اور اس کی ریزن یہ ہوگی کہ آپ نے اس کے پر بہت کام کیا ہوگا کام انہ سینس آپ نے اپنے شوک کی وجہ سے کیا ہوگا یا آپ کی وہ فیلڈ ہوگی جس میں آپ جوک کر رہے ہوگے کہ کسی شخص کے ذہن میں یہ آئیڈیا تو آتا ہے لیکن اس کو جب میں ایک سر پوچھتا ہوں کہ اس کی کتنی سیریز اگر بنانا چاہو تو کتنی بنا سکتا ہوں اگر آپ یہ کرنے میں کامیاب ہو جائے تو یہ اس سے بہتر کچھ نہیں ہو سکتا کوسٹ افیکٹیو ہے کوسٹ افیکٹیو اس کے لیے اس لیے تھی کہ وہ کہہ رہا تھا کہ میں جس کے پاس جاؤں گا میں موائل سے ریکارڈ کر لوں گا دوست ہیں میرے اس کو یہ چیلنج آیا کہ میں نے کہا اچھا چلیں آپ دس کی لسٹ بنائیں مجھے دکھا دیں میں آپ کو یہ ہیلپ کر دوں گا کہ جب آپ ان لوگوں کو ریکارڈ کریں گے کیا ویلیو ایڈ ہوگی تو آپ کو پتہ ہے کہ چوتھا نام لکھنے کے لیے ان کے لیے مسئلہ بن گیا تھا ایسے ہی ہوتا میں نے کوسٹ افیکٹیو اس لیے کہا تھا کہ موسٹلی ٹک ٹاکر پیسے لیتے ہیں ہر پیسے لیتے ہیں اچھا یہ تو انہوں نے کہہ دیا نا کہ میرے دوست ہیں اچھا میں نے کہا آپ تین کے بعد پانچ پہ کیسے پہنچیں گے ساتھ چلیں تین بیسٹ کر لیں اور پانچ کر لیں گے ہرگز ایسے نش کا انتخاب نہیں کرنا چاہیے جس کی کم سے کم سو ویڈیو اچھا پچاس کر لیں جیسے آپ کہہ پچاس سے سو کے درمیان پچاس کا پہنچ جائیں تو پھر وہ رستہ کھل جاتا ہے پچاس ویڈیو جو ہے وہ نہ کر لیں دوسرا اب کوسٹ افیکٹیو کا بھی آپ نے ورڈ یوز کیا بعض اوقات ایسی ویڈیوز ہوتی ہیں جو کوسٹ افیکٹیو تو ہوتی ہیں میرے خیال سے لیکن سیریز تو ان کی بس بن سکتی ہے انٹرسٹ بھی ہوتا ہے لیکن وہ کوسٹ افیکٹیو نہیں ہوتی میرے خیال میں خواتین کا بڑا انٹرسٹ ہوتا ہے اکثر سوال آتا ہوگا آپ کو کہ کوکنگ پر چینل بنا لیں سب سے زیادہ کوکنگ کے انٹرسٹ ہے خواتین کا اور اب اس کا کمپیٹیشن بھی اتنا زیادہ ہو چکا ہوا ہے اچھا یہ یہ جو چیزیں ڈسکس کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ شروع کرتے ہیں اور ایک مہینے کے بعد رک جاتے ہیں تو اس کو سننے کے بعد کم سے کم آپ رکیں گے نہیں آپ فیصلہ درست کر سکیں گے اپنا اس میں کوسٹ کا مجھے لگتا ہے کہ یار اگر فرض کریں کہ آپ نے ایک مہینے میں اگر کچھ کوئی کر سکتا تو پھر ضرور کریں آپ کو ایک مہینے میں دس ریسپیز مٹن کی دینی پڑ گئی ٹھیک ہے اب آپ گھر میں تو روٹین میں ایوری سیکنڈے نہیں مٹن بنا رہے نا نہیں بنا رہے ٹھیک ہے تو آپ کو لانا پڑے گا اچھا اس کے لیے اگر آپ فرض کریں کہ مارکٹ سے آپ کو وہ تمام انگریڈینٹس بائی کرنے پڑیں گے جو روٹین میں ہمارے گھروں میں یوز نہیں ہوتے تو وہ پھر کھانا بنے گا اب آپ نے جتنی ویڈیوز کرنی ہیں اور پھر اس کا جو دوسرا بڑا مسئلہ ہے میں آلیڈی جو لوگ کام کرے ہیں ان کا کمپیٹیشن بھی بڑا ہائے ہے کمپیٹیشن بھی ہائے ہے دوسری ایک اور چیز ہے میرا یہ خیال ہے کہ آپ جب بھی کسی نیش کا یا کٹیگری جسے ہم عام الفاظ میں کہیں اس کا انتحاب کر لیتے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا ضروری ہے کہ پہلے سے موجود کٹیگریز میں لوگ کیا کام کر رہے ہیں میں کیا ایڈ کروں گا بڑی زبردوس ویلیو ایڈیشن آپ کو نیا کچھ دے سکتے ہیں چاہے آپ کی بات وہی ہو مگر پریزنٹیشن ڈیفرنٹ ہو جائے آپ کچھ پیکیجنگ ڈیفرنٹ کر دیں ایک ہی چیز کو کسی اور انداز میں بیان کریں مگر آپ کچھ نیا کریں اس پر کچھ نیونیس کی فیل آنی چاہیے کسی نیا یعنی کہ بہت سارے لوگ انٹرویوز کر رہے ہیں مگر میں نے کچھ انٹرویوز دیکھے وہ ون منٹ انٹرویو کر رہے ہیں بلکہ ریلز جو ہیں اور یہ جو شورٹس ہیں یہ زیادہ بہتر ہے زیادہ بہتر ہے تو کچھ نیو آپ کچھ ایڈ کریں گے اس میں اگر تو آپ دیکھتے ہیں کہ ہاں وہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پھر آپ کیا نیا لے کہیں ہاں اگر ایمپٹی فیلڈ ہے ایسے اگر کوئی ڈاکٹرز کی بات کر رہے ہیں پاکستان میں بہت کم ڈاکٹرز آن لائن ہیں تو وہ تو آ جائیں ٹھیک ہے انہوں نے تو اپنی فیلڈ کی بات کرنی ہے وہ چل بھی جائیں گے اگر آپ کوکنگ میں آرہے ہیں یا کوئی اور اس طرح کی نیش میں آرہے ہیں پھر آپ نیونیس کیا لے کہیں گے یا موبائل گیجٹس میں آرہے ہیں اس میں بھی ایک مسئلہ ہے نا دیکھیں انبوکسنگ بڑی اچھی نیش ہے بڑی اچھی نیش ہے لیکن اس انبوکسنگ کے لیے آپ اس کا سلیوشن بھی دے دیتے ہیں میرے خیال سے اگر تو آپ کوئی دو چار موبائل فون والے یا جو گیجٹس کی شاپ پہ آپ کا دوست ہے تو وہ آپ کوئی اجازت دے دے کہ میرے پاس ہر آنے والی جو نئی ڈیوائس ہے وہ میں آپ کو اپن کرنے دوں گا پتہ نہیں آپ ری پیکنگ ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی یہ فی سینڈر میں تو ایسے ہو جاتی ہے ہو جاتی ہے اچھا یعنی کہ وہ کوئی ایناونس نہیں کرتے مگر ایک کومن پرسیپشن ہے تو اگر یہ کوئی علاو کر دیتا آپ کو تو آپ یہ ضرور کر لیں یہ اس میں کسٹ آپ کی کہیں شیئر ہو جاتی اور دوسرا اگر آپ کوئی میرا ذاتی طور پہ ہسٹری میں بڑا انٹرسٹ ہے میں ہسٹری پڑھتا ہوں اب سے نہیں بہت ٹائم سے اچھا اس کے ساتھ مجھے جو ہے وہ اصولاً جو کرنا چاہیے تھا بہت پہلے میں نہیں کیا میں سیکھنے کا مجھے شوق ہے یو ٹیوب کے اوپر میری ایکسپرٹ ہیں تو اس میں کوئی کاؤسٹ نہیں ہے میں ہسٹری کے متعلق لوگوں کو بتانا شروع کر دوں بیٹ جاؤ اور لوگ سنیں گے اچھا یہ جو خیال ہے ایک عام تاثر ہے کہ اس کو کون دیکھے گا یہ آپ کا کام نہیں ہر طرح کا کانٹ دیکھنے والے لوگ موجود ہیں کروڑوں کی تعداد میں دوست ہیں ان کو میں نے کوئی پچھلے تین سال سے ایک مشورہ دینا شروع کیا ہے کہ آپ سیکھالوجی کے اوپر ویڈیوز بنایا کریں اچھا ہی سپر گوڈینٹ سپر گوڈ کا مطلب ہے کہ ایک سپر اوپر نالیجیبل پرسن ہے لیکن آپ اس کے اوپر نہیں بناتے کچھ کچھ لوگ بڑا اچھا گانا کہا لیتے ہیں آواز بڑی سنگر ہے کچھ لوگ کا وائس آور بڑا زبر دست ہوتا ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کی آواز کے اندر وہ ایک کرسپ رکھا ہوتا ان کی آواز کی شاہدی سٹیٹس لوگ لگانا پسند کریں بلکل تو یہ کر سکتے ہیں اچھا بہت یہ آسان ہے کہ آپ اپنے ارد گرد ہونے والی ایکٹیوٹیز سمال بزنس لوگوں کو پاس جائیں جا کے ویڈیوز کریں اچھا اب اس طرح کی بے شمار چیزیں ہیں اس کو ہم یہاں کنکلوڈ کر لیتے ہیں ایک چیز اور میں ایڈ کچھ لوگ ہیں جو ان کو ضرور یوٹیو پہ آجانا چاہیے اچھا teacher teacher کو آجانا چاہیے لازمی یہ ان کو میں ایسے لی کہہ رہا ہوں کہ یہ لوگ وہ ہیں جو جنون content creator ہے content creator real life اور اس content کی society کو ضرور ہے teachers doctors doctors اس طرح کے اور لوگ ہو سکتے ہیں psychologist psychologist کو آجانا چاہیے ہر psychologist دیکھو آجانا چاہیے اب یہ niche کے لیے تو یہ discussion ہوئی اب اس کے ساتھ ایک اور بڑا مسئلہ جب niche decide ہو جاتی ہے لوگوں کے تو پہلا سوال پتا کیا تھا آبی صاحب میں یو ایسے سی چینل بنالوں اچھا یہ پتا ہے کیوں آبی صاحب ہنس کیوں رہے ہیں آبی صاحب اس لئے ہنس رہے ہیں کہ یہ اتنے funny question کہنا نہیں چاہیے کوئی نراز نہ ہو مطلب یہ کوئی sense نہیں ہوتی اس کی پتہ نہیں کوئی بتا دیتا ہے کسی کو اور ہمارے انکار پہ چار چھے جگہوں سے لوگ ویریفائی کرتے ہیں پھر اس کو پڑھتے ہیں لیکن کیوں نہیں یو ایسے بنانا دیکھی جاتی ہے اس سے زیادہ پیسے ملیں گے اگر ایسے میں چینل بنتا ہے اس کو زیادہ لوگ دیکھتے ہیں میرا یہ خیال ہے نہیں دیکھیں گے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا ایک سینیریو ہو سکتا ہے جب آپ نے ایک نیا چینل بنایا آپ نے جب اس کی کنٹری سلیکٹ کی ہے تو آپ نے یو ایس کر دی ہے تو آپ شاید پہلی ویڈیو وہ اس ایریے میں تھوڑی سی اس کو دے گا مگر ویڈیو ویوز آئے ہیں اس نے سو لوگ کو دکھائی ہے ایک نے بھی نہیں کلک کیا کیونکہ اردو میں تھی اچھ ایسے آپ لگلی کر رہے ہیں کچھ لوگ رڈی پی سے ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں اچھا اس پوڈکاست پہ ہم نے ایک چیز کا خیال ہمیں رکھنا چاہیے کہ کچھ ایسے طریقے ہیں وہ آپ نے کبھی سنا ہوگا کہ کوئی ویڈیو جب پلے کرتا ہے تو اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ یہ ایکشن جو آپ پرفارم کر رہے ہیں یہ گھر پہ مات کریں ہاں یہ گھر پہ مات کریں اب کچھ ایسی ٹرمز ہیں وہ ہم ان کا کلیئر بھی کرتے جائیں کہ یہ ارڈی پی کے نقصانات کیا ہیں اور ارڈی پی کیوں نہیں یوز کرنا چاہیے تو ارڈی پی کو رکھ لیں اس کو یہ آگے ہم اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا میری ریزر میں یہ ہے کہ اس سے زیادہ امپورٹنٹ کچھ اور چیزیں ہیں اس پہ آپ انرجی لگانے اس پہ سوچنے سے اس پہ آر انڈی کرنے کی بجائے آپ یہ دیکھیں کہ چینل پاکستان سے بنائے جہاں آپ کام کر رہے وہی آپ شیخ بورہ میں رہتے ہیں وہاں سے بنائے آپ جہلم میں رہتے ہیں وہاں سے بنائے جہاں بیٹھے ہیں چینل وہاں سے بنائے اس سے کوئی فرق نہیں اچھا یہ تو کلیر ہو گیا اچھا اب چینل کہیں سے بھی بنا لیا آپ نے اب چینل بنانے کے بعد بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ بڑا امپورٹنٹ اور زبردست قسم کی مراحل میں ہم داخل ہو رہے ہیں پیسوں والے ارننگ کے اوپر ہم نے تھوڑا سا نیش کو ڈسکس کیا ایک اور چیز ڈسکس کر لیں کہ کیا ہمیں چینل بائے کرنا چاہیے چینل کریشن کے اوپر بائنگ تو میں سکرائبر واش ٹیم بائے کر لیں تاکہ مونٹائز ہو جائے ہاں یہ لوگ کہتے ہیں ویسے یہ بڑا اچھا اس کی وجہ میں میں نے بہت سارے ایڈ دیکھے ہیں چینل ہم پچیس سو روپے میں چینل منٹائز کریں اچھا ایک دن مجھے ایک چینل منٹائز کرا لوں بڑے پچیس سو روپے منٹائز کر کے دے رہے وہ کوئی اپنے پچیس چینل منٹائز کرے تو عرب پتی بن جائے گا اب کیوں منٹے کرتا پھر رہا کہ میں اس سے پچیس سو منٹائز کرا لیں بڑی کومن سی بات مطلب عام سی بات ہے کہ ایک شخص اگر آپ کو دو دار روپے میں چینل منٹائز کر کے دے رہے اور منٹائز سے اتنی فائدہ ہوتا ہے تو پاکستانی کنٹینٹ کی بات کریں گے کیونکہ پاکستانی سے مراد یہ ہے کہ جو اردو سپیکنگ ہی سن رہے ہیں اس کے علاوہ تو یہاں اگر آپ کنٹینٹ بنا رہے ہیں ایک میرا آئیڈیا اندازہ ہے کہ اگر آپ کے ایک دن یعنی ایک دن سے مراد ہے 24 آرٹ ویڈیو اپلوڈ کرنے اگر ایک دن میں آپ کے دو ہزار کے قریب واش ٹائم ملتا تو آپ کو بیس ڈالر ملیں اچھا اگر چار ملے ویوز کے طرف لے ویوز کی بات کریں گھنٹے تو ٹیکنک لوگوں کو سمجھ آئیں گے نابد بھئی ویوز میں بات کر لیتے مگر ویوز میں تھوڑا اثر ردو بدل ہو جاتا اگر آپ کہ لیں کہ ایک ویڈیو پانچ لاکھ چوبیس گھنٹر میں ویوز ملے ہیں تو بھی آپ تقریبا اتنی دے گئے پچاس اچھا چلیں ہزار ویوز کو اور مولا کرتے ہیں میرے خیال میں آپ یو آر سپر سکلڈ تو آپ کے ذہن میں سکلڈ لوگ آ رہے ہوں گے میرے ذہن میں اس ٹائم پہ بگنر آ رہا تو میں بگنر کے حوالے سے یہ کہنا چاہتا ہوں اچھا بہت زیادہ پیسے بھی آتے ہیں بلکل یہ نہ سوچیں اس کی سٹیج بھی ابھی ہم ڈسکس کریں گے ہر دو ہزار ویوز کے اوپر آپ کو پاکستان میں ایک ایسی ویڈیو جس کی لنف ایوریج دس منٹ سے کم ہے پانچ سے دس منٹ کی جو آٹ سے اوپر والے کی کچھ اور ہو جاتی ہے ہاں اس کو ہم آگے ڈسکس کرتے ہیں لیکن آسان الفاظ میں کہ ایک اور چھوٹی ویڈیو جو دس منٹ سے کم ہوتی ہے اور ایک منٹ سے پانچ منٹ سے زیادہ ہوتی ہے میرے ذاتی ایکسپیرینس میں اگر اس کو پاکستان میں زیادہ دیکھا جا رہا ہے تو وہ آپ کو ہر دو ہزار ویو پہ ایک جو بندہ یوٹیوب پہ کام کر رہے ہیں وہ سمجھت ہے کہ یوٹیوب کے پیمٹ آرہی ہے یہ ارنگ ہے اس کے علاوہ بہت ساری سٹریمز بنائی جا سکتی ہیں اور بہت سارے یوٹیوبر کی وہ سٹریمز زیادہ ایکٹیو ہے مجھے اب بھی یہاں پر ایکزیمپل دینا ضروری ہو گیا بلکل مطلب مجھے لگتا ہے کہ اگر ایک پلیٹفارم ہے پاک ویلز پاک ویلز پاک ویلز کے یوٹیوب کی ایڈسنس ارننگ اگر کسی بھی وجہ سے پاکستان میں ایڈسنس کی ارننگ آنا بند ہو گئی پاک ویلز اپنے پلیٹفارم سے پرڈکٹ سیل کر کے اتنے پیسے شاید وہ ایڈسنس کو اس کے لیے ہوگا ایمپورٹنٹ لیکن وہ شاید وہ ادھر سے پیسے کمالے پاک ویلز ہے پھر یہ مرحم ہے کوئی بھی ایسا جو اپنی ویڈیو سے پرڈکٹ سیل کرتے ہیں بہت سارے لوگ ہیں آپ ایسا چینل بنائیں تو آپ کیلئی فائدہ تاکہ فیوچر میں جا کے آپ کا جو پرڈکٹ ہے وہ سیل ہوتا رہے مرنٹائز ہے نہیں پیسے آرہے نہیں آرہے ایڈسنس ہے نہیں اس سے آپ کو فرق نہ پڑے اب یہ نام لینا مشکل ہو جائے گا میں بے شمار ایسے نام ہیں جو یوٹیوب چینل کے اوپر آتے ہیں اچھا چینل سر کسی کو چھوڑ دیں ہماری جو پاڈکاسٹ ہے اس کے جو خراجات ہیں وہ اسی کی ارننگ سے بیئر کرتے ہیں کسی بھی وجہ سے اگر اس کی ایڈسنس کی خدا نخواستہ ارننگ نہ آئے ٹھیک ہے تو ہمارے لیے یہ خراجات بیئر کرنا مشکل ہو جائیں گے کیونکہ اسی کی ارننگ سے اس کو رن کرنے کے پیسے آتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ایڈسنس کرنا چاہوں تو یہ میرے لیے مشکل ہاں پھر اگر میرا شوق ہے تو میں اس کو کرتا رہوں گا ادروائز جو پرڈکٹ والا یوٹیوب چینل ہوگا وہ چلتا رہے تو مجھے لگتا ہے کہ یوٹیوب چینل کرتے وقت جو اس کی ارننگ کی کہانی ہے اور اگر آپ یہ جاننا چاہ رہے ہیں آپ بہت سار لوگ کے زیادہ ارننگ کیسے آئے اور ہم تو یوٹیوب پر ہیں اور ہم اس کو بڑھانا چاہ رہے ہیں تو اس کو بھی ہم آگے ڈسکس کریں گے اس سے پہلے جن لوگوں کا یہاں تک پاڈک کسٹ اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ یہ ذہن بنا چکے ہیں کہ آپ نے یوٹیوب چینل بنانا ہے میرا خیال سے جو لوگ یہاں تک پہنچ گئے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس آئیڈیا بھی ہے جن کے پاس کونٹنٹ بھی ہے جن کے پاس جن نے یہ تیہ کر لی ہے کہ ہم نے یوٹیوب چینل یہ تیہ کر لی یا وہ کوالیڈی کر رہے ہیں تو یہاں تک جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان کے لئے ایمپورٹنٹ چیز یہ ہے یہاں سے بہت زیادہ ایسی بینیفیشل باتیں شروع ہونے لگی ہیں جو ایک یوٹیوب بر کو فائدہ دیں گی گیجٹس کے اوپر آج پر انتہائی مشکل سمجھے جانا والا کام ہے اور انتہائی آسان ہے گیجٹس کی بات ہو ایسی ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک نئے یوٹیوب بر کو آبی صاحب کتنا پیسہ خرچ کر دینا چاہیے گیجٹس کے اوپر کال داتی ہیں کون سا ڈیس لار لے لوں میں اس حوالے سے پوچھ رہا میں ایک شیئر کروں جب ہم نے دو دار داس میں پہلا یوٹیوب چینل بنایا علم کی دنیا ویب سیٹ جہا میں جوب کر رہا تھا تو ہمارے پاس ایک کیم کورڈر تھا اس سے ویڈیو ریکارڈ کرتے تھے اور میں سٹوڈنٹ تھا پنجاب یونیورسٹی میں جنرلزم پڑھ رہا تھا تو مجھے شوق تھا کہ پیسے کمائے دیں کچھ نہ کچھ کیا اس کے لئے تو میں ادھر میری جوب ہو گئی اور ان کو میں نے آفر کیا گیا تھا کہ میں آپ کے لئے مختلف ایڈیوکیشنسٹ کے انٹرویو کروں گا تو انہوں نے مجھے وہ کوئیم کورڈر اور اس کے ساتھ ایک وہ دے دیا لائٹ یہ لیں اور کریں بعد میں ہمیں ایک بڑائی موتبر قسم کے انسان نے مشورہ دیا جو اب ہمارے مرشد میں تبدیل ہو چکے ہیں علی عباس صاحب نے کہ آواز نہیں ٹھیک آتی مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ آواز کیوں نہیں ٹھیک آتی کسی سے پوچھا ٹی وی چینل میں ایک بندہ کام 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 اس نے کہا اس میں کام میرے میں اپشن ہوگی آپ ایک 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 مائک میں میں تین دن کیمرے میں دونتا رہا مائک کہاں لگنا ہے ادھر ملے نا یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھوں پھر پتا چلا کہ اس میں ایک 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 مائک لگتا بھی نہیں پھر دوبارہ اس سے رابطہ کیا اس نے کہا اچھا آپ ہالور چلے جائیں وہاں سے ایک الگ سے ریکوارڈر لے لیں تو اس سے آپ علم کی دنیا کی شروع والی ویڈیوز دیکھیں گے نا وہ ساری الگ الگ ہیں آپ کو کسی کی آواز بڑی پیتھٹک ملے گی ویوز بڑے ہیں ہاں تو بڑا مسئلہ سان ہے مبائل میں بہت سارے ٹی وی چینلز کو دیکھتا ہوں وہ اپنی پروڈکشن موبائل پہ کروارے ہیں ریپورٹنگ سوری ریپورٹنگ کئی ٹی وی چینلز موبائل پہ کروارے ہیں بہت سے ایسے یوٹیوبر ہیں جو ریپورٹر یوٹیوبر ہیں وہ ساری پروڈکشن ساری کوریج موبائل پہ کروارے ہیں اور بڑی ایسے ویڈیوز جو وائرل ہوئی ہیں پورے پورے پاکستان میں ہر مجھے لگتا ہے کہ ہر وائرل ویڈیو موبائل سے بنی تو ثابت یہ ہوا جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ موبائل فون کافی ہے کیونکہ آج کل موبائل کر لیں آپ فلمورہ کر لیں وانڈر شیئر کے نام سے بھی آگیا ہاں وہاں سے لوگوں کو شاید لگتا ہو اپریٹ کریں یہ آسان ہے ایک ویڈیو دیکھ کے آپ موبائل سے ایڈٹ کریں صرف چیز کس کا خیال رکھ رکھ دو چیز ہوگا ایک جو بندہ نظر آر ہے تھوڑا سا پیارا لگے پیارے سے مراد ہے کہ look and feel اچھی آئے گرافکس اچھے ہو جائے اور اس کے لیے بھی گرافک انہیسمنس ٹول ہیں ہم بول رہے ہیں آپ سرس کریں آپ کو ملتے جائیں گے ہر کیمرے کے ساتھ فیکس اچھ ہو جائیں گے لائٹ کے لیے عام سے بلب دوسرا آواز اچھی ہے میں آپ کو اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتا ہوں کیونکہ میں بہت فریکونٹ لاہور آتا جاتا رہتا ہوں تو لاہور میں بہت زیادہ ٹائم جو ہے وہ میں نے یہ جو میرے ہاتھ میں جی فون ہے اس فون سے میں بے شمار ویڈیوز ریکارڈ کی ہیں مطلب ایک مائک آج کل آپ کے نائن کا مائک آتا ہے آپ جائیں دراز پھے اور پچیس سو تین ہزار روپے کے آپ مائک مل جائیں گے اگر آپ آئی فون یوزر ہے اس کے لئے بھی مل جاتا ہے پانچ سو سے ایک ہزار روپے کی ایک منی لائٹ آتی ہے بڑی اچھی لائٹ ہے آپ سرچ کر لیں دو چیز ہوگی ٹرائپوڈ کٹ پوری جو ہے وہ بھی دو تین مطلب آپ سارا کچھ ملا لیں فون آپ کا اپنا ہونا چاہی اس کے قیمت کچھ بھی ہو سکتی ہے تو شاید یہ پانچ سے دس ہزار روپے کا جس میں شروع کرنے اسی سے شروع کریں کیونکہ انویسٹمنٹ کرے گا تو وہ فس جائے گا اچھا اب دوسری بات سنیں یہ سننے کے بعد جو ہے وہ لوگ آپ پتہ کیا کومنٹ بھی کریں گے اور ان کے کومنٹس کو روک لیتے ہیں کہ خود تو آپ نے مائک لگائے ہوئے ہیں اچھا اس کی وجہ سننے کیا ہے اس کی وجہ جب بھی آپ پروفیشنل لیول پہ چلے جائیں جب بھی آپ کو لگے میں نے یہ مائک اسی یوٹیوب کی کمائی سے لی ہے اسی یوٹیوب کی کمائی سے ہیں یہ جو لائٹس لگیں اچھا اس کے آگے بھی حل پتہ تا تا ہوں یہ جہاں پہ ہم یہ ریکار کر رہے ہیں یہ سے یہ سٹوڈیو لے لیں نہ حرچہ کریں آپ مطلب آپ یہاں پہ کیونکہ میں بتا نہیں سکتا آپ کال کر لیں آپ کو ورکنگ سپیس ٹیک چیٹی لکھیں گے آپ کو یہ سٹوڈیو جس پہ ہم ابھی ریکارڈ کر رہے ہیں آپ کو نظر آجے گا اور آپ یہاں رابطہ کریں آجیں تھوڑے سپیس کچھ بھی نہ خرید دیں مطلب اگر آپ شروع کرنے کی نیت میں ہے بہت کچھ حویل ہے اچھا اب ہم نے گیجٹس کی کہانی ختم کر دی پوڈکاست شروع کرنی ہے یہ پوڈکاست کے لیے جو لوگ سوچتے ہیں پوڈکاست اچھا کر سکتے تو یہ ایکویپمنٹ تو شاید سارا آپ خرید دیں دس پندرہ لاکھ روپے کا آپ ہائر کر لیں کسی جگہ میں اپنے اس موبائل سے ایک پاکستان کی بڑے ہائی پرفائل پرسنلیٹی کا انٹرویو کیا موبائل سے اور سو میں میں نے اتنے اور سارے بڑے اچھے ان کے بیوز بھی بہت اچھے ہیں میں بتا رہا ہوں کہ اگر آپ نے سولو ویڈیوز کرنی ہیں آپ موبائل سے کریں پاڈکاسٹ کرنے کا شوق رکھتے ہیں آپ لاہور میں ہم نے آپ بتا دیا کسی اور شہر میں سرچ کر لیں آپ کو کہیں مل جائے گا آپ مت بائی کریں جب آپ کو لگے کہ میرا پاڈکاسٹ بہت اچھا چل گیا آپ خرید لیں ورنہ کیا ضرورت ہے کہ آپ خرچ کریں اتنے پیسے ون میلین تو سر کنزیوم ہو جائے گا میں مینیمم کہہ رہا تو اس لیے گیجٹ کے محتاج نہ ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ اچھا کنٹنٹ کبھی گیجٹ نا سر تو ہم پروڈکشن کے حوالے سے کوئی اگر tips دینا چاہیں پلیز سر ایک تو گرافکس اچھے رکھیں آواز اچھی کریں دوسرا مارکیٹنگ یعنی مارکیٹنگ سے مراد ہے کہ آپ جو ویڈیو بنانے لگے ہیں وہ بھی ڈسکس کر لیتے کہ جب آپ ویڈیو پلان کر رہے ہیں کہ میں نے اس ٹاپک پر ویڈیو بنانی ہے اس کی دو چیزیں اپنے ذہن میں ویڈیو ریکارڈنگ سے پہلے رکھ لیں پہلی چیز کہ اس کا thumbnail آپ نے کیا بنانا ہے دوسری چیز کہ آپ آگے آگے سائنس آگے اس کا ٹائٹل کیا رکھ پیشن ہم نے بتانی ہے تو مین ورڈ کیا اس میں چیز کیا جس کو کی ورڈ کہتے آئی فون فیفٹین پرو میکس یہ آپ پتانا چاہیے یا اس کی بجائے میں ایک اور کہتا ہوں تاکہ اس کی کمبینیشن آئیے ہمیں ایک ویڈیو بنا رہے جس میں ہم نے بات کرنی ہے کہ ڈائیبیٹیز کے پیشن کے لیے دو ایکسرسائز یا تین سہیں فور ایکسرسائز فار ڈائیبیٹیز پیشن یہ ہم اس ویڈیو میں بتانے جا رہے ہیں آپ کیا کریں یہ مجھے لگتا ہے کہ آپ یہ ورڈ ایز اپنی ویڈیو میں ضرور بولیں اس یعنی کہ جو آپ نے ورڈ سوچا ہے اس کا کمبینیشن دوسرے ورڈ سے زیادہ ہونا چاہیے اچھا میں ایک اور بھی ٹپ دوں اب یہ بات ہماری ایڈوانس لیول پر چلی گیا کیونکہ ایڈوانس لیول پر باتیں ہم اس لئے کرنا شروع ہو گئے ہیں ہم ساتھ ساتھ آڈیونس کو یہ بھی ہم میجر کر رہے ہیں کہ یہاں تک پہنچنے والے آڈیونس ہیں وہ کون سی یا ان کو یہ باتیں آپ سمجھ جا رہی ہیں میں کہتا ہوں کہ جب آپ کوئی ویڈیو ریکارڈ کرے نا سر اس سے پہلے اس کا تھمنل بنا لیں بنا لیں بلکل سوچ لیں یا بنا لیں مطلب ذہن میں بنا لیں حاقہ بنا لیں حاقہ بنا لیں آپ آج ہم یہ پاڈکاسٹ ریکارڈ کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو میرے ذہن میں یہ ہے کہ کیا آپ بھی فور ایک جیمپل کیا آپ بھی یوٹیوب چینل بنانے کے بارے میں سوچ رہے ہیں بس اس ٹائم پہ پچیس کروڑ عوام میں پانچ کروڑ عوام سوچ رہی ہے مجھے لگتا ہے کہ جو جو سوچ رہے اس سے یہ ریلیونٹ ہو گیا اچھا اب ہمارا کانٹینٹ بھی اس سے ریلیونٹ ہے میرے خیال میں ہم شاید ایسیو کی طرف چل پڑے ہیں ہاں جی ایسیو کہہ لیں یا مارکٹنگ کیونکہ میں یوٹیوب اس لیے نہیں کہنا چاہتا کہ یوٹیوب ایسیو جس کو لوگ سمجھتے ہیں وہ یوٹیوب پہ نہیں ہوتی اچھا یہ بڑی زبردست بات کہہ دیا ہے عابد عیوب صاحب نے اپٹی ایسیو سرچ انجن اپٹی ایسیو یوٹیوب کے لیے جو ایسیو ہے نا وہ کام ضرور کرتی ہے لیکن اس کو بہت زیادہ سپورٹ چاہیی ہوتی ہے کانٹنٹ کی اچھا ویب سائٹ کے اوپر ایسیو زیادہ اچھا پرفارم کر جاتی ہے جس کو ایسیو کھا جاتا ہے یہ جو اپٹیمائزیشن کا کام ہے یہ بنیادی طور پر ویب سائٹ کے لیے زیادہ ہے یوٹیوب کے لیے بھی ہے اس کو اگنور نہ کریں مگر اس کے ڈینیمکس ڈیفرنٹ ہے اس میں کونٹنٹ جو ہے وہ مین ہے مگر یہاں جو لنک بنانا کی ورڈ فوکس لانا وہ بسی ایسیو کی وجہ سے شاید اتنا زیادہ پموٹ نہیں ہو رہتا جتنا کونٹنٹ کو دیکھے جانے جو لیمٹ ہے اس کو میں تھوڑا سا ریفریز کر دوں آپ کی زیادہ سے ایسیو کی بجائے ہم کہہ دیتے ہیں کہ سرچ کی وجہ سے سرچ سے ٹریفک ہمیں زیادہ نہیں ملتی تو ہمیں ایسیو کو سرچ اورینٹی رکھ کے نہ کریں کیونکہ جتنے بھی لوگ ایسیو کر رہے ہیں یوٹیوب کی میں نے دیکھا چیزیں اتنی زیادہ آن لائن پڑھی ہیں جو لوگ ایسیو کی سرورسیز بیچ رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم سے یوٹیوب ایسیو کروارہے ہیں ان کا سارا فوکس ہی ہوتا ہے کہ یوٹیوب ایسیو کروائیں تاکہ آپ کی ویڈیو سرچ میں آئے مجھے تو سرچ میں چاہیے ہی نہیں اب آج انسر کے پھر کیا کریں ویوز بڑھانے ویوز بڑھانے کے لئے پہلی جو ہم نے یہ ڈسکس کر لی جب ویڈیو بنانے لگ گئے اس کا تھام دل سوچ لیں اور اس سے ریٹیڈ دو تین ورڈ ضرور ویڈیو کے اندر بولیں میرا یہ بڑا سٹرانگ بلیو اچھا اس کے کو یہ ایک چیز یہاں پہ بتاتا چلوں کہ عابد عیوب صاحب جو ہیں ان کی میں اکثر جب ان سے ہیلپ لیتا ہوں تو یہ اتھورٹی ہیں یوٹیوب میں آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مجھے ان سے لی گئی کسی بھی ٹیپ کے اوپر جو کہ ریٹن میں مجھے نہیں ملی جب میں نے اپلائے کیا تو وہ اس نے کام کیا اس لیے جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کہیں پڑا نہیں تو میرا خالصہ ایکسپیرینس سے بڑی چیزیں جسان سیکھ جاتا ہے تو اس میں وہ بہت کارگر ہے اس سے بیسک اصل میں نے اس میں ایک چیز سمجھ نہیں ہے یوٹیوب کے الگوریتم کی کیا نیڈ ہے یا یوٹیوب کا اونر کیا چاہتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ میری ویب سیٹ یا ایپ کے اوپر کوئی بندہ آیا ہے آج وہ کہیں سے لہور میں مارل ٹون میں بیٹھا ہوا ایک پچیس سال کا لڑکا ابھی اس نے لینڈ کیا میری ایپ کے اوپر اس نے اس کے بارے میں فوراں اپنی اس کی پریویس ہسٹری کی وجہ سے دیکھنا ہے کہ یار اس کو کیا چاہیے اس نے دیکھا اس نے اس کے بارے میں ایک رائے قائم کر لی اس کو چاہیے یار یہ موویز دیکھتا ہے اس کو موویز کے کلپ دکھا دو یار کوئی لیٹس مووی کا ٹریلر آیا وہ دکھا دو اچھا یار یہ نا تھوڑا سا ہیلتھ کانشیس ہے فیٹنس کے اوپر ویڈیوز دیکھتا ہے چلو اس کو کوئی دو تین جو اچھی اچھی ویڈیوز ہیں میرے پاس ٹرینرز کی فیٹنس ٹرینر وہ دکھا دو کوئی جیم سے ریلیٹیڈ کوئی موٹیویشنل قسم کی ویڈیو پڑی ہوئی ہے یا کسی نے اپنے ایپس وغیرہ دکھا دو اچھا اس کے ساتھ جو ہے نا یہ کیونکہ ٹویلتھ کلاس کا سوری پچیس سال کا آیا تو ٹویلتھ نہیں ہوگا یہ جنرلزم پڑھ رہا ہے اس کو تو اس کو کوئی جنرلزم سے ریلیٹیڈ ویڈیو دکھا دو اس سے پورا اس کا پورٹ فولیو وہ آپ کو آپ کی امہ سے زیادہ جانتا ہے تو اس نے اس کی بیس پہ اور آپ کی کوئی لاس چار پانچ چھ سات یا دس دن کی ہسٹری سرچ کی بیس پہ آپ کو کچھ کنٹنٹ دکھانا ہے کیوں دکھانا ہے اس کی نیڈ ہے کہ اب جو وہ پچیس سال کا لڑکا لہور سے مارڈل ٹون سے میری ایپ کے اندر آ گیا وہ واپس نہ جائے وہ جتنی دیر فری ہے یوٹیوب پہ ہی رہے اس نے روک کے رکھنا ہے اس کو روک کے رکھنے کے لیے اس نے اس کو اس کی مرضی کا کنٹنٹ دکھانا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے کنٹنٹ کے پروڈیوسر آپ نے اس کو بتانا ہے الگوریتم کو اس مشین کو جو اس لڑکے کو کنٹنٹ دکھا رہی ہے کہ میرا کنٹنٹ اس کی مرضی کا ہے یا نہیں ہے اب میں یہاں دونوں سیناریو ڈسکس کروں گا کہ اگر مرضی کا ہے وہ کامیاب سے آپ کا کنٹنٹ سمجھ پایا ہے تو وہ کیا کرے گا دیکھے گا یا آپ کی اس بندے کے انٹرسٹ کا ہے کہ نہیں for example آپ کا کنٹنٹ اس کے انٹرسٹ کا ہے اس نے اس کو دکھا دیا most probably جو اس کے اوپر کلک کرنے کی ریشو ہے وہ بڑھ جائے گی وہ اس کے اوپر کلک کرے گا ویڈیو دیکھ لے گا شاید نہ بھی دیکھے mostly لوگ نہیں بھی کلک کرتے مگر ایک probability بڑھے گی اس کی بجائے اچھا دوسری کی option ہے اس نے دیکھا یہ اس کے انٹرسٹ کا کرنے آپ نے کہ آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے irrelevant بندے کے پاس آپ کا کنٹنٹ جائے اچھا اس کے ساتھ یہ بھی واضح کرتے جائیں کہ جو لوگ لنک شیئر کر دیتے ہیں فوراں سے ویڈیوز کے اوپر فیس بک کے اوپر پھر نراز بھی ہوتے ہیں کہ آپ نے کلک نہیں کیا تو ویڈیوز کو پھر کیا کرنا چاہیے شیئر کرنا چاہیے یہ دیکھیں یہ وہی بات ہے کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں آپ نے کہا نہیں آپ نے کیا بھیجا کوئی بڑے ہی ضروری چیز نہ ہو آپ ایسے کلک کریں گے دیکھیں گے آگے جا کے دیکھیں گے یہ آرین دی ویڈیو ہے ٹھیک ہے یہ بھی ہو سکتا ہے مجھے لگے کہ یہ بڑی امپورٹنٹ ہے اس کو فری ٹائم میں دیکھیں فری ٹائم کلک کر کے چھوڑ دیا چھوڑ دیا بند کر دیا آپ نے کیا کیا اس وقت چھوڑ دیا ٹھیک ہے اب میں یہاں اور انسٹاگرام فیس بوک اور ٹک ٹوک کب اوپن کرتے ہیں تین چیزیں ایک طرف اور یوٹیوب کو ایک طرف رکھنا ہے اور ان کو کمپیر کرنا ہے آپ کو ایک چیز ملے گی یوٹیوب آپ تب اوپن کرتے ہیں کب بند کم آپ کے پاس کچھ دس پندرہ منٹ اویلیبل ہو فری ٹائم ہو اکیلے ہو موبائل کے اوپر اور آپ ٹک ٹوک فیس بوک اور انسٹاگرام ہم دوستوں میں بیٹھ کے بھی دیکھتے رہے ہیں آواز بند کر کے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں صرف سکلور کر رہے ہیں سکلور کر رہے ہیں اس کو اب کیوں دیکھتے ہیں ہم اس کو فری ٹائم پہ کہ ہم چاہتے ہیں کہ اب مجھے پتا ہے یوٹیوب کے الگوریتم اور یوٹیوب کی ڈینامکس ایسی ہے کہ وہاں کونٹینٹ لمبا دیکھا جائے گا اب ایک بندہ وٹس اپ پہ بیٹھا ہوا ہے اور آپ وہ اس وقت بیٹھا ہوا ہے جب یعنی کہ وہ اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہے کہ یہاں اس سے تھوڑا سا ٹائم سپینڈ کرنا ہے اور آپ نے اس کو لنک بھیج دیا وہ شاید آپ کے پیچھلے ٹرسٹ کی وجہ سے یا آپ کے ساتھ کسی لنک کی وجہ سے ریلیشن کی وجہ سے یا کسی بھی اور وجہ سے وہ کلک کر کے چلا جائے صحیح مگر وہ ویڈیو نہیں پوری دیکھے گا یعنی کہ ریشو یہ کہتی ہے کہ وہ ویڈیو کم دیکھتے ہیں اب جو ویڈیو کم دیکھے گئے تو کیا مسئلہ ہوگا یوٹیوب کا وہ الگردم کیا اب یوٹیوب کی ہم نے پہلے بات کی تھی کہ اس کو کیا ضرورت ہے اس کو کیا یہ ضرورت ہے کہ وہ ریلیٹڈ اچھی ویڈیو اس بندے کو دکھائے اب یوٹیوب آپ کی ویڈیو کے بارے میں کہے گا یار اس کے اوپر دس بندے آئے ہیں ویڈیو دیکھیں نہیں دیں ایک ایک منٹ یادہ منٹ یا تیس سیکنڈ دیکھے واپس سے دے جاتے ہیں اس کے مائنڈ میں یعنی کہ وہ مائنڈ سے مراد ان کی مشین یہ انڈرسٹینڈ کرے گی اس ویڈیو میں کوئی مسئلہ ہے یوزر اس کے ساتھ انگیج نہیں ہو رہا جب یوزر انگیج نہیں ہو رہا وہ مزید لوگوں کو دکھانا بند کر دے گا دیکھیں ہمیں سب سے زیادہ ویوز صرف اس وجہ سے ملتے ہیں جب یوٹیوب کا الگوریزم یہ سمجھتا ہے کہ یار میں نے اسے سو بندوں کو دکھایا تھا اس میں سے دس بندے آئے ہیں اور انہیں ایک اچھا خاصا واش ٹیم اس کو دیا ہے یہ ویڈیو لوگوں کو روکنے کا سبب بن رہی ہے وہ کہے کہ اچھا یہ ویڈیو مجھے ہیلپ کرتی ہے میرے مقصد میں کہ یہ لوگوں کو روک لیتی ہے اس کو اور لوگوں کو دکھاؤ زیادہ سبسکرپشن جو ہے وہ اس چیز کا ثبوت ہوتا ہے کہ ویوز بھی زیادہ ملیں گے نہیں مثال کے لے لیجئے یہ بھی ایک لوگوں کی غلط فہمی ہے بالکل بھی نہیں اس کو دور کرنے کے سب سے بڑی مثال اگر آپ نے دیکھنی ہے اور آپ اسی یوٹیوب چینل پہ جس پہ بھی آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس پہ آپ جس ٹیم پہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے تو یقیناً آٹھ لاکھ بیس ہزار کے قریب سبسکرپشن اور آپ کو اسی یوٹیوب کے اوپر تین لاکھ تین میلین والی ویڈیو بھی نظر آئے گی اسی یوٹیوب چینل کے اوپر آپ کو دو میلین ویوز والی بھی ویڈیو نظر آئے گی دس لاکھ والی بھی آئے گی پانچ لاکھ والی ویڈیو بھی نظر آئے گی ایک لاکھ والی بھی آئے گی اور ایک چند ویڈیوز آپ کو ایک ہزار سے کم ویوز والی بھی نظر آ جائے یہ ایسے ہی ہے ابھی ہم میں ایک اور اگزیمپل دے دیتا ہوں نام لیے بغیر ہم نے ایک چینل شروع کیا پہلی ویڈیو اپلوڈ کی پہلی ویڈیو وائرل ہو گئی اوکے اور ابھی تک اس پہ کوئی میرے خلال میں پچاس کے قریب ویڈیوز ہیں ہر ویڈیوز کے ویوز ہوئے ہیں وہ ٹین تھاؤزن پلاس ہیں ہر ویڈیو کے چینل کے سبسکرائبز کتنے ہیں پانچ چہ ہزار میرے خلال میں تو جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ سبسکرائبر بڑھے گا تو پھر ہمیں ویوز بھی بڑھ جائیں گے نہیں یہ اولاد آپ کو کچھ نہیں چاہیے آپ کو صرف واند اڈ اولی ایک چیز چاہیے دو چیز چلیں میں آٹ کریں پہلی چیز کہ یوٹیوب آپ کی ویڈیو کو صحیح سمجھ دے صحیح یہ سمجھ دے کہ اس نے یہ ویڈیو کس کو دکھانی ہے دوسری چیز جس کو اس نے دکھائی ہے وہ اس کے اوپر کلک کر کے ویڈیو کو زیادہ زیادہ دیکھیں میں اس میں ایک اور چیزیں ایڈ کرنا چاہوں گا بلکہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا جو میں نے پورا پروسس بتایا کہ یوٹیوب آپ کی ویڈیو کے بارے میں ایک صحیح رائے قائم کرے کہ یہ ویڈیو اس نے کس انسان کو دکھانی ہے اور کس کو نہیں دکھانی اس کے لئے ہم کیا کریں یہ نا ایک بڑا زبردست سوال ہے اور یہ کانسپٹ جس جس شخص کو سمجھ آ جائے گا جو ابھی ہم ایکسپلین کرنے لگے ہیں مجھے لگتا ہے کہ وہ ویڈیو بناتے ہوئے یہ فیصلہ کر لے گا کہ یہ میرے یوٹیوب چینل کے لیے ہے بھی ہے یا نہیں نہیں ہے سب سے پہلے فیصلہ تو وہ یہ کر لے گا اور جب وہ ویڈیو بنا لے گا تو وہ اس کو بنیادی طور پہ سب سے پہلے تو یہ بات یہاں سے شروع ہونی چاہیے کہ آپ کے چینل کے اوپر اور آپ کے چینل کی کیٹیگری کیا ہے میں تو اس کو یہاں سے شروع کرتا ہوں آپ ویڈیو کے اوپر تو بات دیں نا بلکل ایسے ہی ہے یہ کیٹیگری سیلیکٹ ہونے چیزیں یعنی کنٹینیوسلی آپ کونسی ویڈیوز اپلوڈ کر رہے ہیں تو اب جو آپ نے ویڈیو لگائی ہے کیا یہ آپ کی ماضی میں زیادہ دیکھی جانے والی ویڈیوز سے مطابقت رکھتی ہے یہ دوسری بات اور اس کے ساتھ ساتھ جو چیز اہم جوڑی ہے وہ یہ ہے کہ کیا یہ ویڈیو اسی کیٹیگری کی ہے جس کیٹیگری کی ویڈیو آپ کے چینل کے اوپر ماضی میں لوگوں نے پسند کی ہے تو یہ کرائٹیریہ تو پہلے سیٹ کر لیں اب آجیں یوٹیوب کی طرف اس میں ایک اور ہے ایڈگر دیں اگر یہ سوننے پہ سواگا ہو جائے گا کہ آپ کی کیٹیگری لاسٹ فورٹی ایٹ آرز میں جو آپ کو میکسیمم ویوز دے رہی ہے ویڈیو اس سے ملتی جلتی ہے کہ نہیں ملتی جلتی ہے یہ بڑا دبردست بات ہے اچھا ایک اور میں آپ کو یہاں پہ کیونکہ ڈسکیشن جو ہے بڑی پرلانگ ہو رہی ہے بعض اوقات کیا ہوتے ہیں کہ مجھے میں نے ایک سیٹن ٹاپک کے اوپر ویڈیو لگائی اور وہ ویڈیو لگنے کے بعد فوراں سے میرے پاس نہ کچھ دوسرا کانٹینٹ آ گیا اب میں اس کو ہولڈ کرتا ہوں اور میں کہتا ہوں مجھے ریلیمنٹ ملے اچھا جس نے ریکارڈ کرائی بھی ہوتی ہے ویڈیو وہ مجھے فون کرتا ہے کہ یار میری ویڈیو اپلوڈ کر دیں مجھے لگتا ہے یہ اس ٹائم پہ یہ ریلیمنٹ ہے یہ پورا ووچ ٹائم گرا دے گی تو میں نہیں کرتا اچھا جو ایکسپرٹیز ہے نا یہ بلکل یہ ایک آپ سمجھیں کہ جیسے آپ کرکٹ فوٹبال میں سٹریٹیجیز لے رہے ہوتے ہیں تو یوٹیوب چینل کو مینج کرتے بھی بھی آپ سٹریٹیجی کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں واپس آتے ہیں جی یوٹیوب کیسے تیہ کرتا ہے کہ یہ ویڈیو کس کو دکھانی ہے یا نہیں دکھانی مجھے لگتا ہے کہ سر آپ جب بھی یہ چیز مجھے کل آپ نے ایک نہیں بتائی وہ بھی میں ایڈ کر لوں گا آپ کا جو ٹائگ جو ٹائٹل اور جو ڈسکرپشن ہے یہ میں ایزی کر کے بتانے لگوں جب یہ لکھیں یہ سمجھیں کہ یہ میں ایک خط لکھ رہا ہوں کسی ایک انسان کو مطلب آگے ایک انسان بیٹھے اس انسان نے یہ پڑھ کے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ میں نے کیا ایکشن پرفارم کرنا ہے یہ مجھے کس لیے کیا چیز ہے یا یوں کہہ لیں کہ بالکل اسی طرح سے جب ہم پرانے دور میں چلے جائیں ڈاکیا آپ کا خط ریسیب کرے اور اس کو اڈریس پتا اور اسے پتا ہو کہ میں نے اس جگہ پہ یہ ڈراؤک کرنا ہے اس کو سمجھ آجائے وہ اڈریس ہو وہ اڈریس ہو ٹائٹل ڈسکرپشن اور ٹیگ ٹائٹل ڈسکرپشن اور ٹیگ جو ہے وہ اڈریس ہے آپ کی اوڈینس کا آپ نے یوٹیو کو بتانا ہے کہ ان کو ادھر بھیجو بالکل زبردست تو آپ جب وہ اڈریس لکھیں تو اس کا طریقہ کاری ہونا چاہیے کہ جتنی دفعہ اب آپ یوں سمجھ لیں کہ ڈاکیا تھوڑا نلائک ہے اسے اڈریس دکھا کے زبانی یاد کرانا ہے وہ پڑھ کے پھر چلا جائے وہ بھول نہ جائے آپ نے نوٹس کیا کہ بعض اوقات جب ہم کسی کو کوئی کام کہتے ہیں اور وہ امپورٹنٹ ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں یار یہ کر لینا سمجھ آگئی ہے ایسے کر لینا بعض اوقات تو اگلا بندہ بھی ایریٹیٹ ہو جائے ایسے ٹیڑا کر کے نہ رکھنا اس کی بہترین مثال ہے کہ جب ریکارڈنگ ہو رہی ہوتی ہے تو ملٹیپل ٹائم پہ میں یہ چیز نوٹس کر رہا یار یہ فریم ٹھیک آ رہا ہے وہ کہتے ہیں بجن ٹھیک آ رہا ہے میرا روز کا کام ہے میں کہاں نہیں پھر بھی دیکھ لو کیمرہ صحیح ہے ساؤنڈ چیک کر لو ساؤنڈ چیک کر لو تو ہم میک شور کرتے ہیں کہ اس میں کوئی ایرر تو نہیں ہے یہ میک شور ہو اسی طرح سے جب آپ ٹائٹل لکھیں جب آپ ٹیکس دیں جب آپ ڈسکرپشن لیں تو وہ اتنے بہترین طریقے سے آپ کی ویڈیو کی اکاسی کریں کہ یوٹیوب کو پتہ لگ جانا چاہیے کہ یار یہ میں نے اس جگہ انڈیکس کرنا ہے بلکل ٹھیک ہے ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں غلطی کیا کر رہے ہوتے ہیں غلطی یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم بقاعدہ یوٹیوب کو کنفیوز کرتے ہیں میں آپ کی ایکزیمپل کو ذرا اور ایڈ کروں ہم کنفیوز کیسے کرتے ہیں ہم کنفیوز کرتے ہیں کہ ہم وہ ڈاکیا گاؤں تا پہنچ جاتا ہے کہ اس گاؤں کا ہے آگے اسے پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ یہ لطیف کا ہے حبیب کا ہے ہاں یا لحیم کا ہے کس کا ہے وہ سمجھتا ہے کیونکہ آپ نے پورے گاؤں کے لوگوں کے نام لکھ دیتے ہیں تو جہاں پر پرابلم آ رہا ہے نا لوگوں کو یہ اس میں وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ ایر ریلیمنٹ چیزیں لکھتے ہیں کہ تاکہ ویو پڑھ جائے اب میں مثال دیتا ہوں ڈومین وسیع ہو جائے وسیع ہو جائے مثال لے لیں چلیں جی ایک شخص ہے کوئی بھی ایک کریکٹر ہے آپ کے ذہن میں سٹم جو بھی آ رہا ہے جس کو آپ کو لگتا ہے کہ بہت ویوز پڑھتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ سوچتے ہیں کہ میں نا اس کا ہی نام کی ورڈز میں لکھ دیتا ہوں تاکہ وہ لوگ سرچ کریں گے پہلے تو یہ ایسا ہو گا نہیں اچھا ہو گیا اب ایک بندے نے پیزا آرڈر کیا ہے ٹھیک ہے سر پیزا آرڈر کر دی ہے آپ نے اس کے سامنے کڑائی رکھ دیئے لاؤ گئے وہ کہے کہ بھائی یہ نہیں مجھے چاہیے ہی نہیں واپس لے جو جب بار بار ایسا ہوگا نا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی فروڈ کر رہے ہیں اور یوٹیوب بھی بلکل یہ بہت سیمپل سی مثالیں ہم دے رہے ہیں یوٹیوب بھی ایسے کرتا ہے کہ جب وہ اس کی ورڈ سے اس کو ویڈیو دکھا دی اس نے بلکل آگے سامنے بندے نے کلک کیا ہو گیا تھا یار یہ تو ریلیونٹ ہی نہیں ہے جیسے کی ورڈ لگائیں گے فار یو ہاں فرنڈنگ ویڈیو ہاں فرنڈنگ ویڈیو یار یہ ہے نہیں ہے میرا ریلیونٹ نہیں وہ ویڈیو بند کر دے گا تو وہ جو آپ نے پہلے مثال سمجھائی کہ پھر جب وہ بند کر دے گا ویڈیو جو آپ نے اکسپلین کیا تو کیا ہوگا واش ٹیم گر جائے گا بار بار ایسے کرنے سے یوٹیوب کو اچھا لوگ اکثر کہتے ہیں یار یہ کلک بیٹ کا پتا کیسے لگتا ہے کلک بیٹ کا ایسے پتا لگتا ہے واش ٹیم واش ٹیم سے پتا لگ جاتا ہے کہ بھئی ایک ازار بندے نے کلک کر کے ویڈیو دیکھنا چھوڑ دی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی اور کام ڈالا ہے اس بندے نے اس نے ٹیگ غلط یا تو دیا ہے تھم نل پہ یا کچھ غلط لکھا ہے جس سے ہو کیا رہا ہے کہ یار تمام لوگوں کو جن کو بھی ہم نے امپریشن تھرو کیا ہے اچھا یہ امپریشن تھرو کیا درہا ٹیکنیکل ورڈ ہو گیا ہے جن لوگوں کی وال کے اوپر بھی ہم نے یہ تھم نل ڈسپلی کیا ہے وہ کلک تو کرتا ہے لیکن کلک کرنے کے بعد دیکھتا نہیں ہے بند کرتا ہے تو بند کرنے کے کیا سباب ہو سکتے ہیں the only reason is کہ یہ relevant content نہیں ہے یا quality کا content یا quality کا تو پھر content creator expose ہو گیا تو میرے خیال میں میں آپ کو صحیح answer کرتا ہوں کہ یہ جو indexing ہے یہ ابھی اس کو ہم بہت طویل کر سکتے ہیں جتنے موضوعات ہم discuss کریں یہ پوری ایک ایک کتاب ہے تو ہم اس کو لیکن بہرحال understanding کے لیے لوگوں کی یہ میرے خیال میں کافی ہے کہ جب بھی manipulate نہیں کر سکتے آپ اس میں ایک اور چیز ایڈ کر دیں میں اس پہ میری بڑی یعنی کہ میری اس پہ بڑا opinion strong opinion ہے کہ جب بھی آپ اس سسٹم کو سمجھنا چاہتے ہیں آپ صرف دو چیزیں سمجھ لیں پہلی چیز click through rate CTR جیسے حضرت یعنی کہ آپ کے جو thumbnail ہے اس کے اوپر کتنے پرسنٹ لوگوں نے click کیا ہے پرسنٹ ایر سے مراد ہے کہ اس نے یوٹیوب کے سسٹم نے کتنے لوگوں کو آپ کی ویڈیو دکھائی اور میں سے کتنے لوگوں نے click کیا اپنی analytics میں جا کے وہ ضرور دیکھیں دوسری چیز دیکھیں کہ جو لوگ آئے ہیں آپ کی ویڈیو کے اوپر وہ کتنا پرسنٹ ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں یعنی کہ اگر آپ کی ویڈیو سو منٹ کیا ہے تو کیا کوئی چالیس پچاس پرسنٹ لوگ دیکھتے ہیں چالیس پچاس منٹ دیکھ رہے ہیں ایوریج واش ٹائم دیکھیں آپ نے کوئی اور کام نہیں کرنا آپ نے ہمیشہ فوکس رکھنا ہے سی ٹی آر بڑھانا ہے اور ایوریج واش ٹیم بڑھانا ہے یہ آپ کا کمپیٹیشن ہے اپنی ایوریج جو آپ کے چینل کا ایوریج اس سے بڑھانا ہے وہ بڑھانے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے جو بھی اکٹیویٹی پلان کرنی ہے انگیج کرنے کے لیے کنٹینٹ میں تھامنیل میں وہ ہی کریں جس سے وہ سی ٹی آر بڑھے مگر اس میں کچھ بھی ایسا نہیں کرنا یعنی کہ تھامنیل میں کم از کم آپ کرس لیں گے آپ کلک بیل لگا دیں گے مختلف چیدیں کریں گے وہ بڑھے گا مگر یہاں ہم ساری سٹریٹیجیز جو مارکیٹنگ والے کر رہے ہوتے ہیں اکثر غلط وہ یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم امپریشن بڑھانے کے چکروں میں بڑھے رہتے ہیں اچھا ہمیں امپریشن نہیں بڑھانے اب آ جائیں کہ یہ تو ہو گیا بڑا اہم موضوع مونٹیزیشن کے اوپر لوگ بڑی مسٹیک کر دیتے ہیں بہت بڑی لوگ وہ ایسی چیزیں انجانے میں کرتے ہیں اس پہ آپ کوئی کومن مسٹیک بتائیں کہ آج ہی ایک آج میں نے آپ کو میسے یہ چاہید کل کیا تھا ایک میسے مجھے ایک کیس آیا کہ انہوں نے ایڈسنس بناتے ہوئے انڈیویجوال کی طرح بزنس سیلیکٹ کر دیا اب وہ ایڈسنس چلنا شروع ہو گیا تھوڑے سے پیسے بھی بن گئے زیادہ نہیں ہے ابھی اب ایڈسنس کہہ رہا ہے کہ اپنی بزنس کی ویریفکیشن کروائیں اب بزنس ویریفکیشن کے لیے وہ دو چیزیں مانگ رہا ہے کہ یا آپ ایف بیر میں اپنے کسی ٹیکس آتھورٹی کے ساتھ ریجسٹر ہیں تو وہ بتائیں یا کورپریشن ریجسٹر ہیں تو اس کے ڈاکومنٹس دیں اب اس کا تو کوئی بزنس ریجسٹر نہیں ہے وہ انڈیویجوالی کام کر رہا ہے تو وہ نہیں کر سکتا میں نے اس نے مجھ سے کہا میں نے یوٹیوب سپورٹ سے بات کی ان سے پوچھا انہ نے کہا there is no way آپ اس ایڈسنس کو کینسل کریں نئے ایڈسنس کے لئے اپلائے کریں جو کہ ایک ایک نئی حیصل دوبارہ سے ہے اس کے اپنے ایشوز ہیں پھر ایک ایشوز بہت پہلے میں نے دیکھا جب نیا نیا اس کا مسئلہ شروع ہوا کیا کہتے ہیں ٹیکس کا ٹیکس کا ایک فارم آتا ہے ہاں ٹیکس کا USA کے لئے USA کے لئے کہ اگر آپ USA کے سیٹیزن ہیں یا ویورشپ ہے اس کے اوپر ٹیکس لگے گا تو ایک میرے جاننے والا دوست ہے اس نے کیا کہا ہوا تھا اس نے اپنے ایڈسنس پہ نام اردو میں لکھا ہوا تھا ہاں ہاں کوپی نہیں ہوتا وہ ادھر نہیں جاتا اب وہ ٹیکس والے فارم میں اردو لکھی نہیں جاتی تھی اب جب وہ سممٹ کرتا تھا انگلیش میں لکھ کے وہ کہتا تھا آپ کا یہ نام اور وہ نام جو ہے وہ کنفلکٹ کر رہا ہے اچھا ایک اور بڑا چیلنج آتا لوگوں کو کہ ایڈسنس جو ہے وہ لنک نہیں ہو رہا آج کل بہت سارے لوگوں کو یہ ایشو آ رہا ہے اور اس کی ملٹیپل ریزنز ایک تو مجھے لگتا ہے کہ شاید ان کے سسٹم میں بھی کوئی باغ گیا یہ ہے وہ ایسی ڈکلیر کر دیتا ہے کہ دو ایڈسنس ہیں مجھے لگ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے اس بندے نے چینل پہلی دفعہ بنایا اچھا دیکھیں ایڈسنس وہ ویریفائی کیسے کرتا ہے یہ دو بلی گیڈا ہے جو میرا ایکسپیرینس ہے وہ اڈریس سے کرتا ہے اوکے ہم کیونکہ ایڈسنس جو یوٹیوب کا گوگل کا یہ بڑا زبردست بات گئی ہے آپ نے اس کی ویریفکیشن نام سے نہیں ہے میرے ایک دوست ہے ان کا ایڈسنس بنا ہوا تھا اب ہوا کیا کہ ان کے بھائی نے بھی یوٹیوب چینل بنا لیا اب جب بھائی نے بنایا یوٹیوب چینل ایڈسنس ناپروو وہ کے ڈبلیکیٹ ہے میں کوئی اچھا اس نویت بتا ہوتی ہے میں کہوں کہ یار یہ بندہ تو یوٹیوب پہ آئی نہیں سکتا اس کو آئی ڈی ای میں نے دیا اس کو پتہ ہی نہیں ہے اس کا کیسے ڈبلیکیٹ نہیں جہاں میں خود کام کر رہا ہوں یا میں خود آگے کچھ ویڈیوز بنا رہا ہوں بہت سارے کلائنٹس کے لئے تو میں کیا کرتا ہوں میرے ایک ایک ڈریس پہ پانچ پانچ چی چے بنے ہوئے ہاؤس نمبر پورشن کر دیتے ہیں نہیں نہیں سیمپل ایک میں لکھا گلی نمبر ایک میں لکھا سٹریٹ نمبر کل بھی مجھے ایکسپیرینس دیفرنس کر دیتا ہوں یہ ٹیکس ٹو ایمیج ریٹ کرتا ہے ٹیکس ٹو ایمیج ٹو ٹیکس ایمیج ٹو ٹیکس کہاں پہ جب آپ ایمیج ٹو ٹیکس اپلوڈ کرتے ہیں اچھا وہ بڑا مزدار ایکسپیرینس ہے میں دو تین ایکسپیرینس اس کے بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں وہ میں نے کیا ہوئے ہیں مگر اس سے پہلے یہ میں اڈریس سمجھ رہنا یا تو کسی نے آپ کے ڈریس سے پہلے بنایا ہوا ہے اگر نہیں ہے تو آپ سپورٹ میں چلے جائیں ان سے بات کریں انہیں کہیں دوسرا ڈیلیٹ کر دیں میرا نہیں ہے اور میں نے یہ دو کیس ریسیلٹ کروائے ہیں ایسے ہی انہیں کہا یہ آپ کے سپورٹ پہ کیسے جائے ایک بندہ اس کے تین سو سبسکرائب اب وہ اون ہو جاتی ہے اون ہو جاتی ہے اچھا اب جو نہیں ہے اس پہ چیٹ سپورٹ چیٹ سپورٹ لیس دن اس پہ ہو رہی ہے نون مونٹائز پہ بھی ہو رہی ہے ٹھیک ہے جیسے ہی وہ کرائٹیلیاں بہت سارے لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ اگر ایک لاکھ سزائی سبسکرائبر ہوں گے اب میں چیٹ سپورٹ پہ تب جا سکتا ہوں اب آنا شروع ہو گئی ہے ٹھیک ہے اگری ابھی میں نے آج کی ہے وہ نون ہزار سبسکرائبر اس پہ کی ہے صحیح یہ تو سپورٹ پہ بات کر لیں دوسرا ہم جو بات کر رہے تھے جو اپنے کویسن پوچھا تھا دوبلکیٹ ایڈریس کی وجہ سے وہ آ رہا ہے دو ایڈسنز موجود ہیں تو وہ پھر اس کو نہیں الیجیبل نہیں کرتا الیجیبل نہیں کرتا تو وہ اس کے لیے یہی کریں کہ ایڈریس چینج کر دیں دوبارہ بنا لیں اور اس کو کہیں یہ میرا نہیں ہے اچھا ایک کیس میں نے ایسا بھی کیا کہ میرے اس نے جینمنٹ ایڈنٹیفائی کیا اس نے مجھے بیجا کہ یہ پبلیشر آئیڈی ہے یعنی کہ ایڈسنز کا جو ایک یونیک آئیڈی ہوتا ہے کہ یہ آئیڈی ہے یہ آپ کا ہے اب وہ میرا تھا مگر میرا وہ کلائنٹ الاغ تھا یہ الاغ گیا میں ان کو مرشتو کار نہیں سکتا تو میں نے اس کو کہا کہ یہ میرا نہیں ہے میں ڈٹ گیا اس نے کیا کیا میرے دوسرے والے پر ایک مجھے ایمیل کی کہ یہ اپنا ویریفائی کروایا میں نے ویریفائی کروایا ادھر اس نے ادھر بھی اپروو کر دیا ادھر بھی اپروو کر دیا سیم آئیڈی گارڈ پر اچھا ایک دmaہ میں نے ایک نام سے آئیڈی گارڈ چینل بنایا میرے بھائی کا آئیڈی گارڈ تھا اس پر میں نے بنایا وہ adsense تھا back in 2012-13 تب میں بلوگنگ پہ زیادہ یوٹیوب سے زیادہ بلوگنگ کیونکہ earning بلوگنگ سے ہوتی تھی یوٹیوب کو سپورٹ کے لیے یوز کرتے تھے بلوگنگ کی تو بلوگنگ کے لیے ایڈسنس بنایا تو اس پہ میرے بھائینا ان کے نام میں حافظ آتا تھا بعد میں انہوں نے اپنے نام میں آئی ڈی گارڈ سے وہ چینج کروا دیا چینج کروا دیا میرے پاس آئی ڈی گارڈ پرانے والا تھا میں نے میرے ذہن بھی نہیں تھا کہ آئی ڈی گارڈ پر حافظ بھی لکھا ہوا ہے تو میں نے جب ان سے مانگا ہوں نے مجھے تصویر بھی ہے جی میں نے وہ ہی لگایا اپروو ہو گیا فائنلی ہم جو ہے اب ایک بندہ اب یہاں تک پتہ نہیں کتنے لوگ پاڈکاسٹ ہمارا سن رہے ہوں گے یہ سپر پروفیشنل لوگ ہیں جی جو یہاں تک پاڈکاسٹ کو ابھی سن رہے ہیں یہ لوگ وہ ہیں جو کہ یوٹیوب کو واقعی جانتے ہیں اور ان کو شاید شاید نہیں یقین فائدہ ہو رہا ہوگا ہماری ڈسکیشن سے ہیکنگ اب پروفیشنل بندہ ہیکنگ سٹ رہتا ہے تو یہ ہیکنگ سے کیسے بچا جائے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا چیز ہے جو چینل ہے آج کے لئے بڑے چینل ہیک بھی ہو رہے ہیں اچھا ایک چیز یاد رکھنی ہے جو بھی چیز ہونلین پڑی ہے وہ ہیک ہو سکتی ہے اچھا یعنی کہ آپ یہ نہ سمجھئے گا کہ آپ ازاد ہیں آپ ہیک ہو سکتے ہیں تو اس لئے اس کو مائنڈ میں رکھیں اب جب آپ مائنڈ میں رکھیں گے پھر آپ پریپیئر ہوں گے کہ اس سے بچنا کیسے ہے اور اگر ہیک ہو جائے تو کیا کرنا ہے اچھا یہ بڑا ضروری ہے کہ ہیک ہو جائے تو کیا کرنا ہے اگر یہ ہم بعد میں میں اس کو ڈسکس کروں گا میں آپ نہیں رہے دوں گا پھر میں آپ سے بھی پوچھو گا کہ آپ کیا کرتے ہیں صحیح اچھا مجھے یہ لگتا ہے سب سے پہلے جو سٹیپ ہونا چاہیے آپ جس ای میل سے ایڈسنس اکاؤنٹ سوری یوٹیوب اکاؤنٹ بنا رہے ہیں وہ آپ کے فرشتوں کو بھی نہیں بتاؤنی چاہیے صحیح اس ای میل کو ایسے ہی چھپا کر رکھیں جیسے آپ اپنی بی بی سے اپنی گرل فرنڈ چھپاتے ہیں صحیح ہے نا اس سے بھی زیادہ اگر کوئی چیز ہے تو وہ کہہ لیں صحیح ہے یہ جی ایلٹی میٹر اکزمپل ہے ایلٹی میٹر اکزمپل یہی ہو سکتی میرے نظر میں ایسے آپ نے اپنی اس ای میل کو پوری دنیا سے چھپا کر رکھ رہے ہیں اپنی ٹیم میمبرز جو آپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں ان کو بھی نہ دیں دوسرے کوشش کریں اس ای میل کو اپنے لیپ ٹاپ کے علاوہ اپنے موبائل کے علاوہ کہیں سے لوگ ہی نہ کریں ٹھیک ہے کسی بھی دوسری بندے کی کسی ڈیوائس سے لوگ ہی نہ کریں وہاں کچھ بھی ہو سکتے ہیں خاص طور پر پبلک جو ڈیوائسز ہیں یعنی آپ کے انٹرنیٹ کیفے پہ گئے ہیں کسی یونیورسٹی گئے ہیں کسی دوست کے آفیس گئے ہیں وہاں وہ ای میل اپن نہ کریں کوئی ایک اور ای میل بنائیں اس کے اوپر اس کو یوزر رائٹس دیں منیجر کے رائٹس دیں ایڈیٹر کے رائٹس دیں اور ٹیم کو بھی وہ ہی دیں اور خود بھی اگر کہیں اور یوز کرنی ہے تو اسی ای میل کو یوز کریں زیادہ فریکوینٹلی دوسری جو ایک عام چیز ہے جسے ہم کہتے ہیں ٹو وی ایتھنٹیکیشن یہ ڈبل ایتھنٹیکیشن یہ موبائل ریکاوری یہ چیزیں ضروری ہیں ٹو سٹیپ ویریفکیشن ٹو سٹیپ ویریفکیشن یہ ساری چیزیں لگی ہونی چاہیے یہ سب کو پتا ہے مگر اس میں ایک بہت کامن مسٹیک میں نے جو لوگوں کو دیکھی ہے وہ خاص طور پر اس وقت اس کا پتا چلتا ہے جب چینل ہیک ہوتا ہے ای میل ہیک ہوتی ہے اس کو واپس کرنے لگتے ہیں تو پتا چلتا ہے اور ریکاوری ای میل ہی نہیں ہے اگر ہے تو اس کا پاسورڈ ہی نہیں بتا اس کو لوگن کی یہ ہی پتا ہے اس کے اندر جو موبائل لگا ہو ہے یہ ہی نہیں بتا وہ کون سا ہے یہ کہاں ہر چیز آپ اپنے پاس کہیں نہ کہیں لکھ کے رکھیں اور خاص طور پر آپ کو چینل آئی ڈی تو ہر حال میں لکھ کے رکھنی چاہیے میں وہ بھی آنا ہوں جب خدا نہ خاصتا اگر کسی کا چینل ہیک ہو جائے تو ایک فارم فل کرنا ہوتا ہے اس کو ابھی سے دیکھ لیں اس میں کون کون سی چیزیں آپ کو چاہیے وہ چیزیں ابھی سے اپنے پاس کہیں لکھ کے رکھ لیں اچھا اب ایسے آپ کھکلی بتا دیں چینل آئی ڈی پتا ہونے چاہیے چینل آئی ڈی جیتے بتاؤنی چاہیے چینل کریشن ڈیٹ بتاؤنی چاہیے کریشن ڈیٹ پتاؤنی چاہیے URL تو چلیں چینل آئی ڈی کے ساتھ آئی ڈی کے ساتھ Google name بھی بتاؤنا چاہیے آپ کو چینل کا اور اس کے بعد جو ہے وہ میرے خیال سے اور وہ اکس سے پوچھتا ہے ایڈسنز آئی ڈی بتاؤں چاہیی پبلیشر آئی ڈی پبلیشر آئی ڈی لاس وڈیو کا یوریل بتاؤنا چاہیی یا اس کا ٹائٹل بتاؤنا چاہیی وہ ایک ہے کہ وہ تو رینڈم لی چینج ہوتا رہے گا ہر دفعہ مگر باقی چیزیں کم از کم آپ لکھ کے رکھیں اپنے پاس صحیح ہے ٹھیک ہے تاکہ آپ کو پتا ہو کہ اس کی کبھی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے اگلی چیز جو بہت امپورٹن ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ موسٹلی چینل ہیک کیسے ہوتے ہیں صحیح اس میں ایک بڑی کمپری ہنسین ویڈیو ہے ہماری پڑی ہوئی ہے یوٹیوب کے اوپر وہ دیکھی جا سکتی ہے مگر اس میں ایک common چیز ہے کسی بھی لنک پہ کلک نہیں کرنا آپ جس براؤزر میں جس سسٹم پہ آپ اپنی چیز لوگن کر رہے ہیں اس میں کچھ بھی ایسا آپ کو آئے unknown بندے سے unknown link آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ تو لنک ہی نہیں بند رہا یعنی کہ لنک اگر آیا ہے آپ کو facebook.com سے ہے تو بھٹھی گئے مگر ایسا ایسا عجیب لنک اب ایک بڑا common ہو چکا ہوا ہے کہ آپ کو page name بنے ہوں گے اس کے اوپر meta کا logo لگا ہوں گا اور آپ کو message کریں گے آپ کے page کے اوپر violation ہوئی ہے یہاں submit کریں اگر نہیں ہے تو یہاں appeal کریں یہ سب fake ہیں کسی بھی لنک پہ click نہ کریں دوسرے کوئی بھی unauthorized software install نہ کریں renowned اچھی جگہ سے software download کریں اور ان کو use کریں میری نظر میں آج تک جتنے بھی link channel hack ہوئے ہیں وہ دو وجوہات کی وجہ سے میں نے دیکھے ہیں ایک یا تو انہوں نے کسی link پہ click کیا یا انہوں نے recently کوئی نہ کوئی software install کیا ہوتا اپنے اس system میں تو اس سے بچے کیونکہ software install کرتے ہوئے وہ اگر آپ نے کسی unauthorized source سے اس کو download کیا ہے تو اس نے پتا نہیں software کے اندر کیا code لکھ دیا ہوا ہے اور بعض اوقات جب یہ جو crack کرتے ہیں نا ہم software تو خود ہم اجازت دے دیتے ہیں اس directory میں جا کے directory میں جا کے چیزیں وہ کرنے کی اور دوسرے نمبر پہ اچھا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے تو two authentication لگائی ہوئی ہے ہم نے دیکھیں جس نے hack کرنا ہے اس کو آپ کا login password نہیں چاہیے اس نے آپ کا browser hack کرنا ہے اور session ہی پورا اٹھا اس نے پورے session کو duplicate کر لینا ہے ٹھیک ہے تو وہ اس کو کچھ بھی نہیں چاہیے اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اگر cookies اور cache جو ہے یہ clear کرتے رہنا چاہیے بار بار ویسے routine میں دیکھیں میں تو نہیں کرتا clear مگر mostly جو لوگ ہیں وہ جو حاصل طور پہ اس طرح کام کر رہے ہوتے ہیں وہ اس کو recommend کرتے ہیں اچھا کہ ان کو clear کر دیں کر دیں اور every time login بار بار کرنا چاہیے یا ایک دفعہ login کر میں نے تو browsers رکھے ہوئے ہیں میرے یعنی کہ میرا youtube کی جو میری چیزیں ہیں وہ جس browser میں login کرتا اس میں میں کچھ search ہی نہیں کرتا اس میں میں youtube کے علاوہ کچھ نہیں کھولتا اچھا full fix ہے اس میں میں نے کوئی extension install نہیں کی اچھا کچھ extensions بھی install کرتے ہیں اوکے 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 صحیح ہے اور یہ ایک بڑی common discussion ہے یہ ویڈ آئی کیو اور اس طرح کی extension کے بارے میں کہ جو بھی channel hack ہوتا ہے اس میں یہ ضرور install ہوتی ہیں آل دو میرا یہ خیال ہے کہ یہ تو بہت سارے لوگوں نے کیا ہوئے ہیں authentic ہیں ویسے تو یہ google approved ہے google approved ہے مگر ایک discussion موجود آئی ہے تو آپ کوشش کریں اس طرح کی اس جس براؤزر میں آپ اپنی چیزیں use کر رہے ہیں اس میں کچھ بھی اور search نہ کریں کچھ کر رہی ہی نا اس کے علاوہ activity میں تو نہیں کرتا میں اس میں login رکھتا ہوں اگر ہم اس کو conclude کریں آپ کی discussion کو تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایک تو unnecessary link نہ کریں براؤزر کے اوپر جس پہ youtube login کیا ہوئے اس براؤزر پہ بلا وجہ کی ویب سائٹس کو جا کے نہ wizard کریں extensions نہ کریں extensions نہ کریں pirated softwares کو نہ download کریں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ pirated softwares بھی اور دیکھیں ایک چھوٹے چھوٹے software for example میں ایک example دیتا ہوں آپ نے ایک software install کر لیا ہے وہ pirated نہیں آپ نے buy کر کے کیا ہے جس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ جی پورا youtube challenge download کرنے والے ایک app ہے وہ آپ نے install کر لیا ہے اس طرح کچھ اور کر لیا ہے اس طرح کی unknown قسم کے software's نہ install کریں بیسے تو یہ جتنا ہمارا experience ہے خاص طور پر آپ تو senior ہیں مجھ سے بھی یہ discussion تو ہم warning تک بھی کریں تو یہ ختم نہیں ہو سکتی لیکن ہم نے شاید channel کو بنانے سے لے کے میرے خیال میں ہم اس کے hack ہو جانے تک تمام چیزوں کو ہم نے discuss کر لیا ہے اور بہت ساری چیزیں miss بھی ہوئی ہوگی آپ comment section میں بتا سکتے ہیں ہمیں لوگ جو ویڈیو دیکھیں تو ہم کوشش کریں گے کہ کیوری آپ کی resolve کر دیں عابد بھئی آپ کا بہت بہت شکریہ میں یقین جانا ہے کہ آج کی پاڈکاسٹ میں ہمیشہ کی طرح آپ سے گفتگو میں سیکھنے کو ملتا ہے اور آج کی پاڈکاسٹ میں میں نے بڑا سیکھا آپ سے اور بڑا زبردست میرے خیال میں یہ it was a great learning for me یہ میرے لئے عزاز کی بات ہے کہ آپ یہ جملے use کر رہے ہیں حالانکہ میں آپ سے خود بہت سکھتا ہوں اور آپ سے بڑے بڑے مسائل پر اور نئی چیزوں کے حوالے سے میں سکھتا رہتا ہوں میرے خیال سے یہ help تو چلتی رہتی ہے بہت شکریہ جی thank you اللہ حافظ